موسیقی 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 علی محمد ایک ایسی سلوات علی محمد فرمائیں جس کے بعد علی پڑھا جا سکے رسالت میں آپ کا فرمان پاک ہے جو بندہ مجلس علی محمد میں بیٹھ کے بلند آواز سے سلوات پڑھتا ہے زندگی بھر نفاق اس کے قریب نہیں آتا بلند سلوات علی محمد فرمائیں ذکرِ امام وارس زمانہ کی جلد آمد و سلامتی کے لئے ملکِ بلند سلوات اجازت ہے ذکرِ محمد و علی محمد کا آغاز کیا جائے ماشاءاللہ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے مالک ابھی کسی کا محتاج نہ فرمائے مجلس اپنے اختتامی مراہم میں داخل ہو چکی ہے زیادہ سے زیادہ پچیس سپائیس منٹ مجھے آپ کے چاہیے مگر میں چاہتا ہوں کہ ان پچیس منٹوں میں میں اپنے مذہب کی تین بنیادوں پہ دو دو جملے ضرور عرض کروں میرے مذہب کی بنیاد ہے ولایتِ علی ازاداری کی حفاظت کا نام ہے ماتم مجلس ایک جملے میرے فانشاہ جو مکمل ہونے لگے اگر کوئی سننے کے موڑ میں بیٹھا ہے میرے مذہب کی بنیاد کا نام ہے ولایتِ علی ابن عبی طالب اس کی حفاظت کا نام ہے ماتم اور جتنے دشمن ولایتِ علی اپنو مر جاتے ہیں جب زنجیر شروع ہو جاتا ہے آباد رہیے آباد رہیے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے کیونکہ ایامِ ازادار ہیں اور ماشاءاللہ آٹھ ربیو الول تک یہ سلسلہ زور و شور کے ساتھ سلتا رہے گا میں اس مذہب کی پہلی بنیادی جو ہمارا عقید ہے اس پہ پہلی پہلی حدیث پڑھنے لگا ہوں باباتب شاہ جی دربار تھا محمدِ مصطفیٰ کا کائنات کا رسول نبوت کی کرسی پہ بیٹھے تھے میرے مصطفیٰ نے تھوڑے لمحوں کے لئے اپنی آنکھیں بند کی مجھے نہیں خبر کون کتنی دیر سے جبیر شاہ جی مجلس میں بیٹھا ہے میں اتنا جانتا ہوں جو حسین کی وجہ سے بیٹھا ہے وہ تھک سکتا نہیں اور جملے کے بعد آپ کو لگے گا اندازہ دن نہیں رات نہیں جو بھی وقت تو حسین کا ذکر ہر وقت ہو سکتا ہے کائنات کا سردار گرشی نبوت پہ بیٹھا تھا تھوڑی دیر کے لئے میرے مصطفیٰ نے آنکھیں بند کی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو آنکھیں وہ عطا فرمائی ہے بند بھی کریں تو قیامت تک دیکھتا ہے آباد رہے آباد رہے وہ زبان جو ذکر ولایت کے لئے بولنا جانتی ہے شبحان اللہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو میرے بھائی آنکھ ہی وہ عطا کی ہے وہ بند بھی کر دے تو کم از کم قیامت تک دیکھتا ہے مجھے نہیں خبر کون کتنی دیر سے بیٹھا میں اتنا جانتا ہوں جو بیٹھا ہے وہ ابھی سے بیٹھا ہے اور اگلا جملہ بتائے گا کس کے سینے میں علی ابن عبی طالب کی کتنی ولایت رہتی ہے تو تو جیتا جاگتا علی ابن عبی طالب کشیہ شبیر کا ماتمدار کالے لباس میں بیٹھا ہے تو یہاں پتھر بھی رکھ دے اگر پتھر سے علی کے نام کی صدا نہ آئے تو مجھے پانچ سال علی کا دروازہ پہ سجدہ کرنے کا ارفان شاہدی فائدہ کیا ہوا رسول نے آنکھیں پندگی اور قیامت تک کے معاملات دیکھ کے فرمایے آخری زمانہ ہوگا آخری زمانے میں روزانہ کوئی وبا آئے گی کوئی بیماری آئے گی کوئی زلزلہ آئے گی کوئی آفات آئے گی ایک بندہ بنے قدر اٹھا یا رسول اللہ بات کی سمجھ نہیں آئی آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے کی سختی کی بات کر رہے ہیں اللہ کرے میرے سامنے اس وقت بندہ وہ بیٹھا جو علی ابن عبی طالب کو واجب جانتا ہو جو عزداری کی بقا ماتم کو جانتا ہے دوسرا بولے تو باودی ضرورت نہیں ہے نہ بولے تو ضرورت نہیں ہے پیار اور تعلق اتنا جس کو نبھانے کے لئے میں ممبر پہ کڑاؤ رسول نے فرمایا تجھے زمانہ بتاؤ لا یعذب اللہ حاضر خلق اللہ بزنوب العلماء اللہ زینہ یبتمون الحقہ من فضل علی ان بہترہ بہی وہ بولے جس کے مذہب میں علی باجب ہے رسول نے فرمایا یہ جو آخری زمانے میں روزانہ کوئی نہ کوئی بیماری اور وبا آئے گی یہ ان ملاؤں کی وجہ سے ہوگی جو علی چھپاتے ہیں اللہ ترین اسلوم علی کو سلامت رکھے میں بسم اللہ کروں میں نہ کروگی آپ کے جناب یہ ہاتھ مرتاج نہ ہو جو علی کی وجہ سے بلند ہوئے ہیں آباد و شاد رہی ہے کبھی نہ تھکنے والی قوم میرے مرشد حسین علیہ السلام پچھلے سردار و علی ان ولی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آجل فرج آل محمد غیبت کمرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے علی کی بلایت پہ ڈاکہ ڈالنا غیبت کے زمانے کی سب سے بڑی نیکی ہے اپنی نسلوں کو علی اپنے ابھی طالب کی ولایت کا تعرف کروانا اگر نصیب ہے تو اس ولایت کو سنبھال کے رکھ جب بابا جی چور گھر میں داخل ہوتا ہے نا وہ پہلے کھانا کھانے کے برتا نہیں اٹھاتا اب جب یہ چاہتے ہیں تو ایک ہی کام کر سکتا ہوں یا مجلس پڑھ سکتا ہوں یا سوئے لوگوں کو جگہ سکتا ہوں یہ جناب کی تھکاوٹیں دور کر سکتا ہوں اگر تھکاوٹ سے باہر آ جاؤ تو میں مجلس تھوڑی پڑھوں گا مگر مکمل پڑھوں گا جو اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے اس دھر کے خزانے پہ ہاتھ ڈالے گا اس وجہ سے مولوی نے پہلا ڈاکای علی کی ولایت پہ ڈالا ہے تیری نسل سلام مت رہے شبیر کے ماتنی کبھی کسی کے مہتاج نہ ہویا یا علی بات سوارے سے کارنات ہوئے علی کی ولایت بڑی دیر کی بات ہے پہلے علی کے اعلانِ ولایت کو سمجھ علی کا دن عام دنوں جیسا نہیں علی کی ذات عام ذاتوں جیسی نہیں مجھے نہیں خبر کون تھا کہ سنرا ہے کون تازہ دم بیٹھا ذکرے ولایت علی میں میں بابا جی ایک جملہ کہے کے گزرنے لگاؤں غدیر کا دن آتا ہے نا غدیر کا دن میرے معصوم کا فرمان ہے جس بندے کو روزی روٹی کی شکایت ہے وہ غدیر والے دن دستر خان وسیع کر دے مالک کتنا احتمام کر سرکان نے فرمایا ایک مومن بھی آ جائے نا اس کے لئے فقط آدھی خجور کا بندوبست کر سکے وہ دستر خان بچھا کے آدھی خجور کا ٹکڑا رکھ دے اور آنے والے ایک علی والے کو وہ خجور کھلا دے اور مطمئن ہو کے سوجا وہ ایک لکھ چوبیس دار نبیوں کا میں زبان ہے میں میں جیتے جاگتے مجمع سے نہیں اپنی ابھی طالب بیٹس میں لگ کروں جب برے آلے جا رواج انجل نعرہ مارا اندازہ ہے ویسے مجلس ختم ہونے بھی دان تھکے بیٹے ہیں ذرا جاگ کے بھائی روشنیدہ فائدہ نہیں اٹھانا فقط اعلانِ ولایتِ علی والے دن ایک نسخہ بتانے لگا ہوں گناہ معاف کروانے کا وہ جو ہمیں روزانہ گاڑی کے قریب آگے مشروع دیتے ہیں یہاں علی نہ پڑھنا لڑائیاں پڑھ جاتی ہیں بھائی گھر کے اندر نئی نئی دیوالیں پڑھ جاتی ہیں رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں بھائی جمیمبر اعلی محمد پہ گڑھوں تین کیمرے میری مجلس میں لگے ہیں میں قابل کی رات تکی ذمہ داری قبول کر کے اللہ اس رشتے پہ لانت کر جو علی کی وجہ سے ٹوٹے ہیں میرے رشتے کا نام علی ابن ابی طالب کی پاک بلایت ہے میرا مذہب شروع بھی علی سے ہوتا ہے اور بابا جی ختم بھی علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ جاتی ہے اور کوئی لمبا چڑا عمل نہیں کرنا جیسے بندے کوئی شکایت ہے میرا رزق بورا نہیں ہوتا وہ دسترخان سجائے غدیر والے دن اور میرے معصوم کا فرمانے من تزینا فی حاضل یوم الغدیر غفر اللہ وزنوب اہو من صغار رہا کوئی بندہ پورے پورے والا لکھ کے مجھے اتھیلی پہ رکھے نا میں اس جملے کے بدلے بابا جی قبول نہ کرو میرے عیسے کا رزق تیری حوالے کر دے لگا سرکار کہتے ہیں جس بندے کو رزق روٹی کی کمی ہے کہ میری روٹی پوری نہیں ہوتی وہ فقط علی ابن ابی طالب کے اعلان بلایت والے دن نیا لباس پہن کے اپنے گھر سے باہر لکھے عرش اللہ کی آواز آتی ہے تو انہیں لباس بدلہ میں نے زندگی کے غلام آف کر دی ہے بجھے نا بولڈا تھا واللہ بے زفر حسین علیہ السلام ہے جو یا علی ابن ابن طالب کے اعلان بلایت والے دن فقط بندہ لباس بدلے اللہ کہتا ہے میں نے ترے زندگی کے سارے گناہ ماف کر دیئے ایک جملہ بابا جی میری زبان کی نوک تک آیا اگر ذمہ داری دیں کہ بورا والا سننے کے موڑ میں بیٹھا ہے تو میں ارشاد کر دوں ایک جملہ علیہ بن ابن طالب کی ولایت کا پڑھا جانا ہے فانسا جی تو کہتے ہیں جی اتنا نہ پڑھا کرو لوگوں کے درمیان درانے پڑھ جاتی ہیں وہ فلان قبول نہیں کرتا پہلی تو بات ہے کسی بندے پہ تحمد لگانے کا حق کسی کو نہیں ہے اس زمانے میں نہ کوئی کسی کو مشرق کہہ سکتا ہے نہ اس زمانے میں کوئی کسی کو کافر کہہ سکتا ہے نہ اس زمانے کوئی کسی کو مقصر کہہ سکتا ہے یہ اختیار اللہ نے صرف حجت کو عطا فرمایا کیونکہ حجت وہ ہے جو ظاہر بھی جانتی ہے حجت وہ ہے جو باطن بھی جانتی ہے میں فیصلہ بال سے لے کر یہاں تک کہ تمام سفر میں آپ کو دعا کرتے ہوئے چلا جاؤں گا جب اندر اس جملے کو اس اندال سے بصول کرے جی اس اندال سے بصول کرنے کا حق ہے مجھے ممبر بلایت علی ابن عبی طالب کی قسم تیرے امام کا فرمان ہے علی کی بلایت کا منکر مقصر نہیں ہوتا کافر ہوتا ہے جس کا عقیدہ میرے ساتھ چلے وہ بولے فرمان نے رسولی اور میرے کہہ رہے ہیں امام کا فرمان ہے تیرے گیارمہ امام کہہ رہا ہے یہ جو مقصرین مارفت محمد و آل محمد ہیں یہ لشکر یزید سے پتر ہیں تو اپنے مذہب کی اس اساس کو سلامت رہا کہ جس مذہب کی اساس پہ تیرے مذہب کھڑا ہے اگر میں تیرے مذہب سے بلایا یا تیری نکالو تیرے پاس بچتا کیا ہے دو آج فتوے مجمیمبر آل محمد کی بلندی سے آپ تک پہنچانے اور اسی پہ میں ذکر فضائل کی ڈھوپی تمام کر دوں گا مگر دو حوالے کون کون سے ایک اوالہ سرزمین ی نجف اشرف سے اور ایک اوالہ بابا جی قوم المقدس سے جاتو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں قرآن کی آیتوں میں دول کے ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں حدیث معصوم میں دول کے اور جواب ملتا ہے فلاں مجھے عزازت نہیں دیتا فلاں کہے گا تو میں علی پڑھوں گا میں ان لوگوں کے جواب میں جملہ ممبر پہ کہندے لگا ذرا حوالے کو نوٹ فرمائیے گا اگر یہاں نوٹ نہ کر سکیں تو مجلس میں کیمرہ لگائے بعد میں نکال کے سنیے گا کاپی پہ محفوظ فرمائیے گا اگر ایک نفس کی رکھ جناب پیش کر دیں میں پورے والے میں اعلان کر کے جاروں آج کے بعد ممبر پہ حاضر نہیں ہوگا مجدہ کا نام اششیخ محمد صاند بیٹھتا علی ابن عبی طالب کی حرم میں ہے علی کے حرم کے اندر جو مسجد ہے اس میں در سے خارم دیتا ہے ہندوستان کا ایک بچہ اٹھا قبلہ آپ یہاں نجف میں رہتے ہیں یہاں لوگوں کے ذرف بڑے وسیع ہیں ہم پاکستان ہندوستان کی حدود میں رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مولوی کو فرشل کے فتوے لگا دیتا ہے اگر کوئی آزان میں علی کا نام لے تو مولوی کہتا تری آزان باطل ہو گئی اگر کوئی اقامت میں علی کا نام لے تو مولوی کہتا تری آزان میں علی کا ایسا کتنا ہے اقامت میں علی کا ایسا کتنا ہے تشہد نماز میں علی کا ایسا کتنا ہے جس بندے کی نماز میں علی ابنی ابی طالب کی قواہی لازم ہے میں اس بندے سے بات کرنے لگو دوسرا پولے تو ضرورت نہیں ہے نا پولے تو ضرورت نہیں ہے انہوں نے کتاب اٹھا کے کیمرے کی جانت کر کے فرمایا اس میں تیرے گیار میں امام کا فرمان لکھائے بڑے بڑے بندے آمال لے کے میدانِ قیامت میں آئے گے اللہ فرشتہ بھید کے کہے گا جس بندے کے پاس توحید اور رسالت کے بعد علی ہے سب قبول ہے اور جس کے پاس علی نہیں نہ اللہ قبول ہے نہ رسول قبول ہے اللہ اکبر وہ بولے جس کے مزہم میں نہیں واجب ہے سجاد بلان کروچہ بول ہے علی تکمیلِ توحید کا نام ہے علی تکمیلِ رسالت کا نام ہے علی کے بغیر تو توحید مکمل نہیں تیرا عمل مصطفیٰ سے زیادہ مقدس ہے دوسرا حوالہ قبول کر زردمین قوم المقدس لکھنے والے عالم کا نام الشیخ محمد نجات آئی زندہ ہے موجود ہے کسی کو پیٹ میں درد ہو تو ایک آدھی کافی اس کتاب کی میری گاڑی میں آپ کو مل جائے گی میں بسم اللہ کروں گا بجنہ اگر عربی سمجھ رہا ہے تو کتاب فارسی میں بھی موجود ہے کسی کو فارسی پہ اتراز ہو تو اس کا ارطور ترجمہ بھی پاکستان میں ہو چکا ہے جبیر بجنس کے پاس چھ سو نو وہ بھی آپ کا نوکر عدا کر دے گا مگر ولایت علی کے منکر کو گردن پھرنا میں اجازت ہی نہیں دیتا ہوتا میں نے تین کتابوں کے حوالے تین زبانوں میں بتا دی اور جملہ کہنے لگوں بابا جی آرشت عبد نہیں اور اسی پہ آج کی فضائل کی مجلس میں تمام کر دے لگا اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی میں نے نام بتا دیا میں نے کتاب کا نام بتا دیا اس نے تیس جلدے لکھی ہیں سیرت رسول پہ تیس جلدے لکھی علی ابن عبی طالب کی ولایت پہ ساٹھ جلدے لکھنے کے بعد مجلس سوچ رہا ہے علی پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے سار اٹھانا سار اٹھانا جو مجلس محمد وعالی محمد میں اپنے اس سے کرسک وصول کرنے آیا ساٹھ جلدے لکھنے کے بعد اس نے کلم اٹھایا تجریب بھضو کیا بی بی معصومہ کے حرم میں آیا بلاد اس بھی اپنا کلم بی بی معصومہ کے حرم سے مسکیا اور کا بی بی اجازت دینا میں آپ کے جد یم جد علی ابن عبی طالب کی ولایت کے واجب ہونے پہ کتاب لکھنے لگا جب ان کے درس خارج میں کسی بچے نے پوچھا تھا ہمیں بتاؤ تو صحیح علی کا آزان میں اسے کتنا ہے علی کا عقامت میں اسے کتنا ہے علی ابن عبی طالب کا تشہد نماز میں اسے کتنا ہے علی ابن عبی طالب کا نماز میں اسے کتنا ہے اگر کوئی عائل سنت بھائی بیٹھا ہے تو ہم آپ کی شرکت پہ جناب کے ممنون ہیں اگر بعد میں اپنی برادری شیعہ مذہب کس بندہ سے کردے لگو جو کالا لباس پہن کے شبیر کے مادرین پر مرمان کھڑے ہوگے علی ابن عبی طالب کی ولایت پہ انگری اٹھاتا ہے انہوں نے فتوہ لکھا کہ پہلے مشکل دور تھا تھکیئے کا دور تھا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے علی بتاتے رہے اب تھکیئے کا دور نہیں ہے آپ اگر چوک میں کوئی بندہ کھڑا ہوگے علی ابن عبی طالب کا نام لے تو آکے تیرے گھر کو آکھ کوئی نہیں لگاتا وہ قیتن میں فتوہ دینے لگا ہو جس طرح مذہب شیعہ میں خنریر کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح نماز سے علی نکالنا حرام ہے جس طرح شیعہ مذہب میں خنریر کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح عبادات سے علی نکالنا اگر تجھے علی کے بغیر پڑھنی ہے تلیر ماں کا بیٹا کل بغیر بسم اللہ کے پڑھنا اور میں اتنی آکے جب آوج میں انو آخرت پڑھا دو قسم دے بندے مجلس سے ظلم کرتے ہیں ایک کو جڑے بکھیوں میں جڑے دو چار دفت چھ دفلنگر کرے ہوئی مجلس سے نہیں بولتا میں اس وقت دونوں کے شکار کھڑا ہوں میں کہاں ہوں کہ علی کے بغیر پڑھنی ہے تو کل بسم اللہ کے بغیر پڑھ کے دکھا بڑی باتیں کرتے ہیں یہاں علی آجائے تو باطل ہو جاتی ہے یہاں علی آجائے پھر کوشش کرنا تلیر ماں کا بیٹا بن کل پورے والا کے مرکزی چوک میں اعلان کر باطل ہو گیا وہ کعپا جس میں علی نازل ہوا ہے سلام پیاں حیدر ایک درجہ بڑھانے لگوں میں اگر آپ کی اجازت ہو وہ میرے بھائی نے حکم کیا کہ جملہ فضائل کا اور شامل کر اس وجہ سے شامل کرنے لگوں روز حوال کرنے کا آپ کو ملے گا کبھی تو ممبر پہ کھڑے اپنے ناوکر کو بھی اجازت ہو کہ وہ بھی آپ سے کوئی سوال کر سکے سوال میرا یہ ہے کہ علی کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے جہاں نماز کی وجہ سے علی قبول ہوتا ہے بھئی آصل کو آصل کے مقام پہ رکھو فراہ کو فراہ کے مقام پہ رکھو علی ہے اصول دین میں اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں جو تھوڑی بیت گنجائش رکھیے نا لوگوں نے تقلید کے معاملے میں وہ رکھیے فرور میں جن لوگوں نے رکھیے میں ان کی بات کر رہا ہوں بھئی آصل دین میں تقلید حرام ہے یہ ہماری ساڑھے تیرہ سو سال کے علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ اصول شیعت میں تقلید حرام ہے تو پھر علی مولوی سے کیوں پوچھتا ہے بھئی یا تو یہ کہہ دے کہ علی اصول دین میں شامل نہیں ہے تاکہ تیری بھی جان چھوٹے اور میری بھی جان چھوٹے مجھے پتہ لگے تو کس مذہب کا ہے اور مجھے بھی یقین ہو کہ میں کس مذہب اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جب تک تو علی کو امام مانے گا امامت کو آصل مانے گا تو تقلید کا چپٹر تو ویسے ہی کلو ہو گیا اب مجھے بتا سوال کرنے کا حق میں بھی رکھتا ہوں میں سوال کرنے لگا نماز کیسے قبول ہوتی ہے جواب سیرت معظوم سے چاہئے پچھلے دو چار دنوں میں جہاں جہاں میرے حسین نے میری ڈوبی لگائی امامت کو آل کرنے لگا امامت کو آل کرنے لگا محصوم نے ہر سوال کے جواب نے فرمایا ہماری بلائیت کی وجہ سے ہماری بلائیت کی وجہ سے ہماری بلائیت کی وجہ سے اب سائل نے سوال کیا مولا ہمیں یہ تو بتاؤ یہ بلائیت کیسے قبول ہوتی ہے سرکار نے فرمایا منکر بلائیت پر لانت کرنے کی وجہ سے ملکہ حیدری عبادات قبول ہوتی ہیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کی وجہ سے اور عقیدہ ولایت قبول ہوتا ہے دشمنانے ولایت علی سے بیزاری اختیار کرنے پہ حکم ہے اس کا علم پاک برامد ہوگا جس کا علم جب تک بلند تھا علی کی بیٹیوں کی چادر سلامت تھی زیادہ دیر نہیں پڑھنا دو سے تین روایتیں مجھے صرف آپ تک پہنچتا نہیں بابا جی نجف اشرف کے قیام کے دوران ہر شب جمعہ میرے مالک توفیق عطا کرتے تھے قربلا جانے کی زبر صاحب میں قربلا کے بیان الحرمین میں کھڑا تھا اور ایک ہندوستان کی عورت میرے پاس آئی شکل سے طالبین لگتے ہو مجھے مجلس کروانی ہے سرداب اعزازی شہنشاہ میں اور میری منت ہے جتنی دیر بھی ذکر ہو فضائل بھی مولا غازی پہ پڑھنا ہے اور مسائل بھی غازی پاس پہ پڑھنی ہے میں نے تھوڑی دیر ذکر ہے فضائل پڑھے اس کے بعد ایک جملہ میں نے کہا اور مجلس مکمل ہو گئی اگر ہائی کی خیرات شامل کرو تو آپ کی حوالے کروں میں نے ممبر پہ صرف اتنا کہا تھا علی کی بیٹیوں کی سکر کی نمازوں کا نام پاس تھا اللہ اکبر جناب سیدہ آپ کی وعدت کو قبول فرمائیں مولا باوہ جی کے خرچ اخراج پہ پہنی بار کا ہمیں قبول فرمائیں ایک جملے پہ آپ نے ہائی کی اگلی جملہ شامل کروں علی کی بیٹیوں کی سکر کی نمازوں کا نام پاس تھا سکینہ کے اسغر کی سانسوں کا نام پاس تھا جسے بندے کی اب تک مجلس میں ہائی پلاندنی ہوئی سکینہ کے رخصاروں کے تحفظ کا نام پاس تھا کیونکہ جب تک غازی عباس کربلا کے جنگل میں امام حسین کی فوج میں زندہ رہے تمام مقاتل نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ جنگ کا خلبہ امام حسین علیہ السلام کی طرف تھا بتائی کتنا مشکل موقع تھا امام حسین علیہ السلام پہ غازی کو کربلا کے جنگل میں ایک دفعہ مارا گیا ہے ہر شہید کے جنازے پہ غازی بغمقتل ہے علی اکبر کو بھیجا تو غازی نے منت کی اکبر نمرا مجھے بھیج دے ہر دفعہ ایک ہی جواب دیتا ہے یا عباس انت علامت الاسکری عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے قاسم کو بھیجا تو عباس نے کہا مولا مجھے بھیج دے اپنے جوان نمرا ہر دفعہ کا انت علامت الاسکری تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے جب سارے مارے گئے نا گربلا کے جنگل میں اور آخری دفعہ عباس اجازت مانگنے آیا اب حسین نے اپنا جملہ تبدیل کر دی عباس تو نہیں جانتا مکہ سے تیری زینب کا نام زامن ہے مکہ سے جب جلے تھے نا تو تیری زمانت میری معظمہ بہن زینب آلیہ نے قبول کی تھی عباس تیری اجازت حسین کے پاس نہیں ہے عدب کا سر جھکا گئے تھا مولا اگر اجازت وہاں سے مانگنی تھی تو اتنی دیر کیوں عدب کا سر جھکا کہ زینب آلیہ کے دروازے پہ آیا اگر میری روایت کا ٹکڑا جناب کی قلیجے تک پہنچ گئے یہ ممبر پہ نجف کے نوکر کواتا ہے پتہ نہیں کتنا غریب ہو گیا تھا عباس زینب آلیہ کے در پہ انما یرود اللہ کی آیت پڑی باوچی بہن جتنی غریب ہو جائے وہ اپنے بھائی کے لہجش نہیں پھولتی تڑپی مسلح عبادت ہوئے علی ابن عبی طالب کی شہزادی ملکہ زنجبار دروازے پہ جا جا کے میرے عباس سے کہہ دے بھائیوں کا پہنوں سے پڑھتا تو نہیں ہوتا اللہ وکر جو تھک ہے اس کا مزیمہ دار نہیں تو تعدہ دم بیٹھا سرکار عباس کے ذکر میں بیٹھا اس کے ماتم کے لئے جبلہ کہنے لگا ملکہ زنجبار نے پیغام پہنچایا عدب کا سر عباس نے جبایا جا کے شہزادی سے کہتے اگر اندر بلانا تھا مجھے بتاتی میں مدینہ امہ سے اجازت لے لیتا اللہ وکر بی بی نے فرمایا میں شریکت الامامت ہو میں امامت کے اقتدار کے ساتھ حکم دے رہی ہوں میرے خیمے کے اندرہ بوجہ اگر میں منگر سمجھا کہ مجھے زیادہ در مسائم نہیں پڑھنے کا آنکھیں میری طرف رکھئے گا بلا تشکی مسلح عبادت کے ایک طرف علی بن عبی طالب کی معزمہ پہ تھی مسلح کے دوسری طرف علی کا غیرت مند بیٹا میری شہزادی کی نگاہ عباس کے چہرے پہ عباس کی آنکھیں میری شہزادی کے قدموں پہ میری شہزادی نے فرمایا عباس اپنی آنکھیں اٹھا میری طرف دے روکے کہتا ہے میری وفا اجازت نہیں دیتی شہزادی نے فرمایا عمر امامہ دینے لگے میری طرف دے بڑی مشکل سے چونتی سال میں پہلی دفعہ عباس نے نگاہیں اٹھائی مجھے نکبر کس بندے کے پاس عباس کا ماتمی سینہ ہے کون تھکاوت کا شکار ہے کون آخری برسے میں شامل ہے تین سوال میری شہزادی آلی نے پوچھے عباس مجھے بتا میں کہاں کھڑی ہوں روکے کہتا ہے شہزادی کربلا کے جنگل میں مجھے دوسرے سوال کا جواب دے مارنے والی فوج کتنی ہے روکے کہتا میری شہزادی نو لاک اللہ کرے وہ شبیر کا ماتمی نہ ہو جو ہاتھ رکھیے اور ماتم نہ کر سکے میری شہزادی نے تیسرا سوال پوچھا عباس مجھے بتا یہ نو لاک کس وجہ سے آئے روکے کہتا ہے شہزادی میرے در کی وجہ سے تڑپ کے کہتا ہے غازی کیا بات ہے بہن جنگل میں بلا کے خود موت کی اجازت اللہ مان اللہ مان جو تھکنے کیا ذکر عباس علیہ السلام میں اللہ حوز اور روکے کہتا ہے بہن جنگل میں بلا کے غازی آخرین میں خود موت کی اجازت مانگنے آیا باوجی عجب کا ساتھ جو کہتا ہے شہزادی چونتی سال میں نے اپنے آپ کو علی کا بیٹا ہونے کے باوجود آپ کے دروازے کا نوکر کہلوایا ہے میں چونتی سالوں کی اکٹھی اجرد مانگنے آیا مسلح عبادت پہ کھڑی تھی علی کی معظمہ بیٹی روکے کہتی عباس اگر اکبر کے بعد میں زندہ ہو میں تجھے بھی اجازت دیتی جا تیرے بغیر بھی زندہ رہ لوں گی کتنا غصہ تھا عباس علمدار کو جو غازی شہنشاہ کا نوکر میری مجلس میں بیٹھائے اپنا ماتم والا ہاتھ اٹھائیے گا میں تیرے ماتمی ہاتھ کی زیارت کہہ کے فکرہ کہنے لگو ہو سکے تو یہی ہاتھ عباس کے ماتم نے یا سر پہ رکھ دینا یا سینے پہ رکھ دینا اجازت ملی نہ پی پی سے کیونکہ غصہ بڑا تھا سامنے اکبر کے قاتل کھڑے تھے سامنے قاسم کے قاتل کھڑے تھے سامنے اشگر کو تیر مرنے والا کھڑا تھا عباس نے اس وقت کے رائد تمام جنگی اوزار جسم پہ سجائے سر پہ لوہے کا خود رکھا سینہ لوہے میں بند گیا عباس نے نیزہ اٹھایا عباس نے تلوار اٹھائی حسین بیٹھے دے کرسی امامت پہ دور سے عباس کو آتے ہوئے دیکھا اور پیل میں سوچا اگر اس آنداز سے چلا گیا اسے کربلا کے جنگل میں اتارے گا گور بیائیت علی کا منصف کیسے مکمل ہوگا مجھے نہیں خبر مادمی کانکہ بیٹھائے سرکار حسین نے کرسی چھوڑی اپنی تلوار عباس کے سنرے کی عباس تیری تلوار ٹوٹ سکتی ہے یہ بابا علی کی ذل فکار ہے ہر مرحلے پہ روکنے والے نے جب عباس کا تلوار دی عباس نے مجھے مولا سمجھ نہیں آئی ہر جگہ پہ تو روکتے آئے اب خود لڑنے کی جادت کیوں روک امام حسین نے فرمایا عباس جاہ جتنا تیل میں آئے لڑے مگر یاد رکھنا جتنے کربلا میں مارے گا بدلہ شام میں میری زینہ مرحبا مرحبا جس کا ہاتھ ہے عباس کے ماتن کے لئے عباس جاہ جتنا تیرا دل کرے کربلا کے جنگل میں مار مگر اتنا زین میں رکھنا جتنے کربلا میں مارے گا بدلہ شام میں میری زینہ کے رکھ سار دیں گے بھرے والا والو عباس جیسے تلیر کے کانوں تک یہ آواز پہنچی حسین نے زندگی میں کوئی کام عباس کو دوسری دفعہ نہیں کہا جو حسین کا سب سے بڑا مطی ہو اسے عباس ابن علی کہتے ہیں میں صرف دو منٹ کے بعد علم پاکیز جارت کروانے لگا مگر اس سے پہلے مقتل کو جملہ وصول کر لینا پھر حسین کو کہنا نہیں پڑا اپنی مرضی سے تلوار بھی رکھ دیا پاس میں اپنی مرضی سے بابا جی نیزہ بھی رکھ دیا پاس میں سارے عرب کے آزار اتار کے دونوں ہاتھ خالی کر کے حسین کے سامنے کر گئتا ہے مولا اگر میں یہ ہاتھ لے کے چلے جاؤں پھر تو راضی ہو مجھے جنگ نہیں پڑھنی مجھے عباس کے باغوں کا کلم ہونا نہیں پڑھا میں کیمرے کے سامنے کروں جو ممبر آل محمد پہ ترے جھوٹے گریے کے لیے جھوٹی روایت کا سارا کریں اللہ کہہ اسے ممبر پہ اگلا سانس ہی نہ آئے کتاب کا نام ہے تذکرات و شہدہ بوجی صرف ایک منظر میں نے کربلا کی آگ کا دکھانا ہے جس بندے کے سینے تک وہ آگ پہنچ گئی ماتہ میں عباس میں اس کا چہرہ بھی بلند ہو جائے گا اس کا ہاتھ بھی بلند ہو جائے گا اس کی ہائے بھی بلند ہوگی تذکرات و شہدہ والے نے لکھا عباس کے گھوڑے سے اترنے کی دیر تھی ان نو لاکھ والوں کو عباس پہ اتنا غصہ تھا ایک بندہ آتا تھا وہ عباس کے جسم کا کوئی حصہ کرتا تھا اور نیزے پہ بلند کر کے کہتا تھا وہ اسی کے اثرے پہ علی کی بیٹیاں کربلا آئی اللہ وقت جناب سیدہ میرے شہداد علم پاک یہاں لائیے گا آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے گا نہیں مجھے صرف ایک جملہ اور کہنا ہے غازی شہمشاہ کا پرچم یہاں لائیے گا بلکل ممبر پاک کے قریب زیادت کروا کے اپنے قدموں پر میرے شہداد رکھ جائیے گا جب امام حسین علیہ السلام پہنچنا ہے غازی شہمشاہ کے لاشے پہ جس بندے کی توجہ مجلس حسین میں شامل ہے بلا تشبیق کئی حصوں میں عباس تقسیم تھا مگر باوہ جی اس وقت تکوی سرکار عباس نے اپنے دائے ہاتھ میں حسین کا پرچم بلند کر کے رکھا تھا سرکار حسین نے لاشا نہیں اٹھایا ایک ہاتھ میں علم پاک اٹھایا دوسرے ہاتھ میں مشک اٹھائی غیمے کا دروازے پہ سکینہ کھڑی تھی اور رو کے کہا تھی پابا مجھے بتاؤ تو سہی ہر شہید کو میدان سے لائے ہو میرے چچا عباس کو نہیں لائے حسین نے فرمایا کر شہزادی کو بتا دیا ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے کربلا میں میری سکینہ مر جائے حسین رو کے کہتا دیکھنا میری شہزادی تیرا چتا چونتی سال کا جوان ہے میں ست آمن سال کا بودھا ہوں رو کے کہتا ہمار اباب جلدی آؤ ہمار آلیہ جلدی آؤ وہ میرا بابا زہیف ہے وہ اکیلے عباس کو نہیں لاتا عامل صاحب ملک غازی لاتے مادم عباس علمزار مادم عباس علمزار مادم عباس علمزار